نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بنگلہ دیشی فوج کے اندر فوج کولم نگار ہیں ایس اے زاہد اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بنگلہ دیش کی معذول و مفرور وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت کی سرپرستی حاصل تھی انہوں نے ریاستی اداروں کو ساتھ ملا کر نہ صرف اپنے بلکہ بھارتی مفادات کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جبکہ بنگلہ دیش کے چند جنیلوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے یہی وجہ تھی کہ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش آرمی کے عالی افسران بھی اپنے ملک کے بجائے بھارتی مفادات کیلئے کام کرتے رہے ان میں لیفٹیننٹ جنرل مجیب ورحمان بھی شامل بلکہ سر فیرس تھا جس کو موجودہ حکومت نے برطرف کر دیا ہے اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل سیف العالم کو جبری ریٹائٹ کر دیا گیا ہے ان جنرلوں اور ان کے بیوی بچوں کے اکاؤنٹس اور جائدادوں کو منجمت بھی کر دیا گیا ہے ایک اور میجر جنرل حمد الحق کو بھی جبری ریٹائٹ کر دیا گیا ہے یہ تینوں بنگلہ دیش آرمی کے افسران اور انٹیلیجنس ڈیریکٹرڈ جنرل کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اسی وجہ سے بنگلہ دیش کے دفاعی اداروں اور معاملات میں بھارتی خفیہ اجرسی رو اور بھارت کا مکمل عمل دخل تھا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیشی فوج بھارتی پروکسی بنا دی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل مجیبو رحمان کا اس سارے کھیل میں بنیادی اور اہم کردار تھا اور اسی لیے وہ حسینہ واجد کے بہت قریب اور با اعتماد لوگوں میں سرے فیرس تھا وہ ایک طرح سے مکتی بہنی کا وارث بنا ہوا تھا کیونکہ مکتی بہنی کے شروع کردہ قتل و غارت کے خونی کھیل کو لیفٹیننٹ جنرل مجیبو رحمان نے جاری رکھتے ہوئے دوام بخشا حسینہ واجد ایک فاشس حکمران تھی اور وہ عوامی لیگ اور بھارت کے مخالفین کا جنرل مجیب کے ذریعے قتل کرواتی تھی یوں جنرل مجیب حسینہ واجد کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش اور وہاں کے عوام کے بجائے بھارتی مفادات کے لیے کسی بھی جائز و ناجائز اقدام حتیٰ کہ بنگلہ دیشیوں کے قتل عام سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا اس جنرل نے فوج میں اپنا ایک قاتل اور بدماش نیٹورک بنا رکھا تھا دوسری طرف اس کھیل میں عدلیہ کے بعض اہم جج بھی حسینہ واجد کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس کی منشاہ کی مطابق فیصلے دیتے تھے مختصر یہ کہ حسینہ واجد کی حکومت بھارت کی نمائندہ اور کٹ پتلی حکومت تھی جنرل مجیب کی بدماشی اور قتل و غارت کے خوف سے کسی کی حمت نہیں تھی کہ وہ حکومت کے خلاف آواز بلند کر سکے ہر آدمی خوف میں ممتلا تھا جنرل مجیب نے روہ کو بنگلہ دیش میں اپنے زیرے سایہ کھل کر کام کرنے کی اجازت دی تھی اور حسینہ واجد کی حکومت کی برطرفی کے وقت وہ روہ کی مدد سے ہی فرار ہو کر بھارت پہنچ گئی تھی جنرل مجیب پر چار سو سے زیادہ بنگلہ باشندوں کے قتل کا الزام ہے جنرل مجیب کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے آشروات سے وہ بنگلہ دیش کے ہر قانون سے معاورہ تھا اس جنرل نے روہ کے دو سو پچاس کارندوں کو بنگلہ دیش میں نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ ان کو ہر طرح کی آزادی اور سہولیات دی اس نے کچھ اور افسران کو ساتھ ملا کر ایک طرح سے بنگلہ دیشی فوج کے اندر اپنی فوج بنا رکھی تھی ان کوششوں کو جنرل زیاوال احسن، جنرل تبریز، جنرل سولے اور جنرل اکبر سمیت حاضر سروس اور ریٹائر جنرلوں نے سپورٹ کیا جنرل مجیب نے سٹوک مارکٹ میں تین کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری بھی کی تھی اس کے علاوہ ملک بھر میں فلیٹس اور وہاں کے مہنگی علاقوں میں مکانات سمیت دیگر جائدادیں بھی بنا رکھی تھی جنرل مجیب نے محمد فیضو رحمان کو بی جی ایم ای اے کے ڈیریکٹر اور اے جے بھوپال گروپ کے سی ای او کے طور پر تقروری میں سہولت بھی فراہم کی جس کے بدلے میں اس جنرل کو پانچ کروڑ ڈی بی ٹی ملے جنرل مجیب کی بیوی بھی کسی سے پیچھے نہ رہی وہ بھی ملک بھر میں تین چار کروڑ روپے سے زیادہ نگ پلوٹس اور کئی فلیٹس کی مالک ہے جنرل مجیب نہ صرف ٹیکس چوری میں ملوث رہا بلکہ اس کے غیر ملکی دوروں کے دوران خریداری کی ادائیگیاں سابق وزیراعظم حسینہ واجد نے کی اس جنرل نے دوران ملازمت اپنی طاقت کا بھرپور اور غلط استعمال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو عالی عدے پر تیونات کروایا جو کہ میریٹ کے قطعی خلاف تھا خلاصہ یہ کہ حسینہ واجد کے ساتھ مل کر جنرل مجیب نے بنگلہ دیش کو بھارت کے ہاتھ گروی رکھوایا اور اس کے بدلے اقتدار طاقت اور دولت حاصل کی ان دونوں نے اقتدار اور طاقت کے زور پر بنگالیوں کا خون نچوڑا ان پر ہر قسم کے ظلم ڈھائے اور بھارت کے مفادات کو ترجیح دی حسینہ واجد کا طویل دور حکومت اور جنرل مجیب کے ان کے ساتھ قریبی تعلقات نے بنگلہ دیش کا انتظامی، عسکری اور عدالتی نظام اتھل پتھل کر کے رکھ دیا توقع کی جا سکتی ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت اپنی فوجی قیادت کے ساتھ احتیاط سے چلے گی اور اتحادیوں کی حمایت حاصل کرے گی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ جنرل مجیب بھی زلت کے ساتھ حسینہ واجد کی طرح بنگلہ دیش سے فرار ہو چکے ہیں بنگلہ دیشی عوام نے اپنے ملک کو غداروں سے پاک کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ملک میں قانون کی عملداری قائم کرنا اور ملک سے غداری کر کے ملکی نظام کو تباہ کرنے والوں کو قیسرے کردار تک پہنچانا نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج اور ذمہ داری ہے دوست ممالک سے تعلقات کو مضبوط کرنا بھی نہایت اہم اور فوری اقدامات کا متقاضی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے